بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس سبق میں ہم غنہ کی اصول کے بارے میں پڑھیں گے تو غنہ جو ہے یہ ناک سے آنے والی یا گلگلی سے آواز کو کہتے ہیں اور اس کی مثال یہ ہے الہی ناس اب یہاں پر نون کی آواز تو جو میں نے لمبا کیا یقینی یہ جو آواز ہے اس کو غنہ کہا جاتا ہے اور اسی طرح نین کے اوپر جب یہ آواز ہے اس کو لمبا کیا جاتا ہے اس کی غنہ کہتے ہیں جسے سمون سمون اب غنہ کا اصول یہ ہے کہ جب نون کے اوپر یا میم کے اوپر تشدید ہو یا شد ہو تو اس پر غنہ کرنے چاہیے نون کے اوپر یا میم کے اوپر جب شد ہو تو اس پر غنہ کریں گے ہمیں نسالوں کو پڑھوں گا اور آپ تیرے پاس ریپیٹ کریں الیلہ الناس الیلہ الناس اینکا 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 سمون فلما فلما النار اینکا 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 inna inna jannatin 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 وَالنَّهَارِ وَالنَّهَارِ إِنَّا لَمَّا إِنَّا لَمَّا إِنِّي إِنِّي فَإِنَّهَا فَإِنَّهَا من الناس من الناس مُحَمَّدٌ مُحَمَّدٌ وَالَنَبْلُوَنَّكُمْ وَالَنَبْلُوَنَّكُمْ مُحَمَّدٌ 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 کلک کریں سائے کی جب بھی کوئی نئے ویڈیو اپلوڈ ہو تو آپ کو اس کا روٹیفیکیشن مل جائے